شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ریم کرنے والا ہے میں احمد افتخر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اردو گرائمر کے آج کی لیکچر میں ہمارا موضوع اسم موارفہ ہے اسم موارفہ کے بارے پچھلی لیکچر میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اسم موارفہ کی چار اقسام ہیں سب سے پہلے ہے اسم علم دوسرے نمبر پر اسم زمیر اور تیسرے نمبر پر اسم اشارہ ہے چوتھے نمبر پر اسم موصول ہے ہم سب سے پہلے اسم علم کو دیکھتے ہیں اسم علم کے لفظ سے معنی جھنڈا کہیں تو اس کی تعریف ہم کچھ یوں کرتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کی پیچان کے لیے بولا جائے تعریف میں دوبارہ دورا دیتا ہوں وہ اسم جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کی پیچان کے لیے بولا جائے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے لیے پیچان یا شناخت کا کام سر انجام دے اسم علم کہلاتا ہے اسم علم کی مزید پانچ اقسام ہیں جس میں سب سے پہلے خطاب پھر لقب پھر تخلص پھر کنیت اور پھر عرف آتا ہے اقسام کے نام میں دوبارہ دورا دیتا ہوں سب سے پہلے خطاب لقب تخلص کنیت اور عرف خطاب وہ اسم جو حکومت یا قوم کی طرف سے قومی یا علمی خدمات کے سلے میں دیا جائے تعریف دوبارہ سن لیں وہ اسم جو حکومت یا قوم کی طرف سے قومی یا علمی خدمات کے سلے میں دیا جائے تو خطاب کی طریف ہمارے پاس کچھ یوں ہے کہ وہ اسم جو حکومت یا قوم کی طرف سے قومی یا علمی خدمات کے سلے میں دیا جائے مثلا شمس العلماء خان بہادر رسطم زمان وغیرہ تو جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ خطاب اسم علم کی پہلی قسم ہے اور اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ وہ اسم جو حکومت یا قوم کی طرف سے قومی یا علمی خدمات کے سلے میں دیا جائے خطاب کہلاتا ہے اس کی مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ شمس العلماء خان بہادر رسطم زمان وغیرہ وغیرہ خطاب کی مثالیں ہیں دوسرے نمبر پر لقب ہے لقب وہ نام جو کسی صفت یعنی خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے لقب کہلاتا ہے وہ نام یا اسم جو صفت یعنی کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے لقب کہلاتا ہے اس کی مثالیں جیسے خلیل اللہ سید الشہدہ بتشکن ملکہ ترنم وغیرہ وغیرہ یعنی کہ لقب اسم علم کی دوسری قسم لقب کیا ہے وہ نام جو صفت جو کسی صفت یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے وہ لقب ہے اور اس کی مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ خلیل اللہ سید الشہدہ بتشکن ملکہ ترنم جیسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں زبی اللہ وغیرہ وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں اسم علم کی جو تیسری قسم ہے وہ تخلص ہے اور تخلص کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ وہ نام یا اسم جو شاعر اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں وہ نام یا اسم جو شاعر اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے ہم اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تخلص ایسا مختصر نام جو شعرہ اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں سو تخلص کی جو تعریف ہمارے سامنے ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ نام یا اسم جو شاعر اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں یہ دوسرے انداز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ یوں کہ تخلص ایسا مختصر نام جو شعرہ اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے تخلص عموماً مقتے یعنی غزل کے آخری شعر میں شورا بطور مہر استعمال کرتے ہیں مثلاً اسداللہ خان غالب یا الطاف حسین حالی احمد فراز تو ان میں غالب حالی اور فراز بطور تخلص استعمال ہوئے ہیں شہری مثال کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے غالب کا شعر ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ہم اب اگلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں اس میں علم کی اگلی قسم جو چوتھی قسم ہے جسے ہم کنیت کے نام سے جانتے ہیں کنیت کنیت کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ وہ نام جو ماں باپ بیٹا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے کنیت کہلاتا ہے یعنی کی ایسا نام جو نسب کو ظاہر کرے وہ کنیت ہے جیسے ابو طالب ابن مریم بو تراب ام سلمہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے کنیت کے زمرے میں آتے ہیں اس میں علم کی چوتھی قسم ہے وہ کنیت ہے اس کی تعریف ہے وہ نام جو ماں باپ بیٹا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے کنیت کہلاتا ہے اس میں علم کی اگلی قسم ہے عرف وہ نام جو محبت یا حکارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا پکارا جائے عرف وہ نام جو محبت یا حکارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا پکارا جائے عرف کہلاتا ہے وہ نام یا اسم جو محبت یا حکارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا پھکارہ جائے عرف کہلاتا ہے مثالیں کچھ یوں ہیں جیسے کالے خان کو کلن نومان کو مانی رشید کو شیدہ وغیرہ کہتے ہیں یہ عموماً گھار والوں کی طرف سے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے یا محالے داروں کی طرف سے دیا جاتا ہے عموماً یہ نام کو بگاڑ کر جو حیوث ترتیب پاتا ہے جیسے ہم دیکھیں کہ رضیہ کو رجو کہتے ہیں اس طرح مختلف نام جو گھر والے یا محلے دار کوئی محبت سے یا پیار کی وجہ سے دیتے ہیں وہ عرف کے زمرے میں آتے ہیں ابھی تک ہم نے اسم معارفہ کی پہلی قسم اسم علم کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ اسم علم کیا ہے اسم علم بنیادی طور پر جھنڈے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کی پیچان کے لئے بولا جائے جیسے کہ ہم نے اسم معارفہ کی تعریف دیکھی تھی تو اس میں یہ تھا کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے لئے استعمال ہو اسم معارفہ ہے تو جب اس ڈیفینیشن میں ہم پیچان یا شناخت کو شامل کرتے ہیں یعنی کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کی پیچان یا شناخت کے لئے بولا جائے تو اسم علم کہلاتا ہے اس کی مزید اقسام جو ہیں وہ پانچ ہیں جیسے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس خطاب دوسرے نمبر پہ لقب تیسرے نمبر پہ تخلص چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس کنیت اور پانچوے نمبر پہ عرف آتا ہے اب ہم اسم علم کی دوسری قسم کی طرف پڑھتے ہیں اسم علم کی دوسری قسم اسم زمیر ہے اسم زمیر اس کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ وہ اسم جو کسی شخص چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کے لئے بولا جائے یا اشارہ تن بولا جائے ہو سکتا ہے اس تعریف سے تھوڑے سا آپ کے ذہنوں میں ایک کنفیوزن کریئٹ ہو تو ہم اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں کہ اسم زمیر ایسا اسم جو اصل اسم کی جگہ پر بولا جائے اسم زمیر کہلاتا ہے اسم زمیر کی ایک اور جو خوبی کہلیں یا اس کے ایک استعمال کہلیں کہ یہ مذکر اور موننس کے لئے یک سا استعمال ہوتا ہے یہ یک سا طور پر آتا ہے تو اسم زمیر کی جو مثالیں ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ میرا میری ہمارا تمہارا یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ اسم زمیر کی مثالیں ہیں اسم زمیر کی مزید تین اقسام ہیں اسم زمیر کی مزید تین اقسام ہیں جیسے زمیر متقلم زمیر حاضر اور زمیر غائب زمیر متقلم تین اقسام ہیں زمیر متقلم زمیر حاضر زمیر غائب پہلی جو قسم ہے اسم زمیر کی وہ زمیر متقلم ہے ضمیر متقلم ایسا ایسا جو بولنے والا اپنے لئے استعمال کرے ضمیر متقلم کہلاتا ہے جیسے میں میرا ہم ہمارا وغیرہ وغیرہ ضمیر حاضر ضمیر حاضر ایسا ضمیر جو سامنے مجود شخص کے لئے بولا جائے ضمیر حاضر ایسا اسم یا ایسا ضمیر جو سامنے مجود شخص کے لئے بولا جائے اس میں ضمیر حاضر جو ہے وہ کہلاتا ہے ضمیر حاضر میں جو مثالیں ہمارے پاس وہ ہیں جیسے تُو، تمہارا، آپ، آپ کا وغیرہ اس کی تیسری قسم ہے ضمیر غائب ضمیر جو غائب یا غیر موجود شخص یہ چیز کے لئے استعمال کیا جائے ضمیر غائب وہ ضمیر جو غائب یا غیر موجود شخص یہ چیز کے لئے استعمال کیا جائے جیسے اس، ان، وہ، وغیرہ 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 یعنی کہ جو شخص موجود نہ ہو اس کے لئے استعمال ہونے والا ضمیر ضمیر غائب کلاتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر متقلم یعنی جو گفتگو کر رہا ہے جو بول رہا ہے جو اپنے لئے جو چیز استعمال کرے جو ضمیر استعمال کرے وہ ضمیر متقلم ہے ضمیر حاضر یعنی جو اس کے سامنے موجود ہے اس کے لئے جو ضمیر استعمال کرے گا تو وہ ضمیر حاضر ہے اور جو ایسے شخص یہ چیز کے بارے میں بولا جائے کہ وہ موجود نہ ہو ایسا ضمیر جو کسی ایسے شخص کے لئے استعمال کیے جائے جو سامنے موجود نہ ہو تو وہ ضمیر غائب ہے ضمیر غائب کے ساتھ ہمارے اسم ضمیر یعنی کہ اسم معارفہ کی دوسری قسم اسم ضمیر بھی مکمل ہو گئی ہم آگے چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس اسم معارفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ اسم اشارہ وہ اسم جو کسی شخص یا جگہ کے لیے اشارہ کے طور پر استعمال ہو اب یہ تعریف جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر اسم ضمیر کی ہم پہلی تعریف دیکھیں تو ہمارے ذہن میں ایک خیال ہوورت ہے کہ پھر اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق کیا ہے جبکہ دونوں اشارہ کے لیے بولے جاتے ہیں تو ہم اس کا فرق بھی دیکھیں گے کہ اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق کیا ہے فلال اس کی تعریف اور اس کی مزید اقسام دیکھ لیتے ہیں اسم اشارہ وہ اسم جو کسی شخص یا جگہ کے لیے اشارہ کے طور پر استعمال ہو اسم اشارہ کہلاتا ہے جیسے یہ وہ وغیرہ جبکہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں پہلی قسمیں اسم اشارہ قریب اور دوسری قسمیں اسم اشارہ بائید اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بائید اسم اشارہ قریب وہ اسم جو نزدیک کی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے جیسے وہ ان اس وغیرہ اس میں اشارہ قریب وہ اسم جو نزدیک کی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے اس میں اشارہ قریب کہلاتا ہے اس کی مثالیں وہ ان اس وغیرہ ہیں اس میں اشارہ بعید اس میں اشارہ بعید وہ اسم جو دور کی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے اسم اشارہ بائید وہ اسم جو دور کی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے جیسے وہ ان وہی وغیرہ 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 یعنی کہ اسم اشارہ قریب جو قریب کے لئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں قریب کے لئے اشارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ اسم اشارہ قریب میں آئیں گے جو دور کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ اسم اشارہ بائید میں آئیں گے اسم زمیر اور اسم اشارہ کے حوالے سے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ عموماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ دونوں میں اگر اشارہ کیا جاتا ہے تو ان میں فرق کیا ہے تو فرق یہ ہے کہ اسم زمیر اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عارف مہنتی لڑکا ہے وہ کمیاب ہو جائے گا تو عارف کی جگہ پر وہ آیا ہے یعنی کہ وہ اسے مراد یہاں پر عارف ہی ہے یعنی کہ اصل اسم کی جگہ پر زمیر کے استعمال ہوا ہے جبکہ اسم اشارہ میں شخص یا چیز کی طرف ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کیا جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے یعنی کہ ہاتھ سے اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں کہ یہ کتاب ہے یا کرسی کی طرف ہم اشارہ کرتے ہوئے کہیں کہ وہ کرسی ہے تو یہ اسم اشارہ میں آئے گا اگلی قسم جو ہے ہمارے پاس چوتھی قسم اسم معارفہ کی اسم موصول ہے اسم معارفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول وہ اسم جس کے ساتھ اگر دوسرا جملہ نہ ملایا جائے تو اپنے معنی اپنے معنی یعنی پورے معنی واضح نہیں کرتا وہ اسم جس کے ساتھ اگر دوسرا جملہ نہ ملایا جائے تو اپنے معنی یعنی پورے معنی واضح نہیں کرتا تھا مثلا جس نے نیکی کی اس نے پھل پایا یعنی کہ اگر ہم یہ جملہ جس نے نیکی کی تک محدود رکھیں تو اس کا مطلب واضح نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا تو جب ہم اس کے ساتھ مزید جملہ ایڈ کرتے ہیں جملہ شامل کرتے ہیں جیسے جس نے نیکی کی اس نے پھل پایا تو یہ اس میں موصول ہو جائے گا پھر جیسے ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گے یعنی کہ جیسا کرو گے تک اگر کہا جائے جملہ یا بولا جائے تو وہ اپنے معنی واضح نہیں کرتا لیکن اس کا دوسرا حصہ ویسا بھر ہو گے شامل ہوتا ہے تو اس سے معنی واضح ہو جاتے ہیں ایسی طرح ہم کہتے ہیں جو میند کرے گا وہ کامیاب ہوگا یعنی کہ جو میند کرے گا یہاں تک جملہ نے اپنا مطلب واضح نہیں کیا کہ میند کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا سلح ملے گا تو وہ جو سلح ہے وہ کامیاب ہوگا جب یہ دونوں حصے موجود ہوں گے تو اس میں موصول ہوگا یعنی کہ اس میں موصول میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے جیسا جو وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ اس میں موصول کی اقسام ہیں ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا میں مختصر جائزہ جو آج ہم نے پڑھا ہے مختصر سے دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ ہم نے آج اسم معرفہ کی اقسام پڑھی اسم معرفہ میں سب سے پہلے اسم علام آیا اسم علام کی ہم نے تعریف دیکھی اس کے بعد اس کی مزید پانچ اقسام جیسے خطاب لکب تخل اس کو نیت اور عرفوں اس کے بعد ہم نے اسم زمیر دیکھا اسم زمیر کی ہم نے اقسام دیکھیں تین اقسام اسم زمیر کی وہ تین اقسام کچھ یوں ہیں زمیر متقلم زمیر حاضر زمیر غائب اس کے بعد ہم نے اسم اشارہ دیکھا اسم اشارہ کی مزید اقسام اسم اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید ہم نے اس میں ازمیر اور اس میں اشارہ کا فرق دیکھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں معرفہ کی چوتھی اس میں محصول جو ہے اس کا جائزہ لیا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تو آج کا ہمارا لیکچری یہیں پر ختم ہوتا ہے اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ویڈس اپ یا کال پر پوچھ سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر نوٹ کر لیں اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو 03035962727 نمبر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 03035962727 اگر لیکچر تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ